بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتایا تھا کہ ہم ایک ایسی example دیکھیں گے جس میں ہمیں یہ differences خود identify کرنا پڑیں اور ہم جو ہے ان differences کو identify کر کے ہم bank reconciliation statement خود بنائیں اچھا اب میں یہاں پہ ایک چیز clarify کر دوں کہ bank reconciliation statement بنانے کا process وہی رہے گا جو ابھی دکھ ہم نے پڑھا ہے اور وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی transactions identify ہوتی ہیں جو کمپنی کے books of accounts میں record نہیں ہوئی تو سب سے پہلے ان کو record کیا جائے گا پھر bank ledger کا updated balance compute کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد bank reconciliation statement prepare کی جائے گی اور وہ اسی طرح سے reconciling items کو دکھایا جائے گا تو یہ process تو سیم ہے اب یہاں پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک step جو ہے اس سے پہلے کا step جو ہے جس میں کہ ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ bank ledger میں یعنی کہ company کے books of accounts میں business کی books of accounts میں اور bank statement میں differences کو کیسے identify کرنا ہے اس میں سے یہ کیسے identify کرنا ہے کہ کونسی transactions جو ہیں وہ business کی books میں record ہونی ہے کونسے items ایسے ہیں جو کہ reconciliation کا part بنیں گے جانے کہ reconciling items ہوں گے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کوئی error تو نہیں ہو گیا ہے کونسے errors ایسے ہیں جو ہمیں business کی books of accounts میں correct کروانے ہیں یعنی کہ اس کی increase pass کرنی ہے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کونسے errors ایسے ہیں جس کے لیے ہمیں bank کو intimate کرنا پڑے گا کہ وہ bank statement میں bank records میں correction کرے تو یہ سارے چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس example میں ٹھیک ہے اس کو start کرتے ہیں اچھا اس میں data ہمیں اس طرح سے دیا ہوا ہے کہ extracts of bank bank journal ledger and bank statement of maksud company for the month of December 2021 are given below اچھا اس میں جو requirement ہے وہ یہ ہے کہ we have to prepare a bank reconciliation asset December 31st 2021 and we need to pass necessary journal entries to adjust the accounts اچھا اب جو data اس میں دیا اب میں آپ کو پہلے data بتا دوں کہ ہمیں data available کیا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے تو آپ اس کو دیکھیں ہمارے پاس یہ جو data ہے جو میں نے highlight کیا اس وقت یہ extract ہے bank ledger کا for the month of December 2021 لیکن December 2021 کے bank ledger کا یہ extract ہے اچھا اب ledger میں آپ کو بتا دوں کہ ledger کی جو forms ہوتی ہیں وہ ہم نے ابھی تک جو پڑھی ہے وہ T account form پڑھی ہے یہ بھی ایک form ہے bank ledger کی جس میں ہمارے پاس dates آ رہی ہوتی ہیں transaction کی description آ رہی ہوتی ہے debit credit اور ایک column آ رہا ہوتا ہے balance کا تو balance کے column سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہر transaction کے بعد یہ update ہوتا رہتا ہے اور ہمیں balance کے column سے جو ہے نا جو bank ledger کا amount جو closing balance ہے وہ پتہ چل سکتا ہے after each and every transaction تو جو جس ڈیٹ پہ بھی چاہیں ہم جس ڈیٹ کے بھی چاہیں ہم balance دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہو کہ وہ اس ڈے اینڈ کے اوپر یہ balance تھا bank ledger کا اچھا یہ تو ہو گیا ہمارے پاس bank ledger کے extracts اچھا اب دوسرا data ہمیں دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے یہ جو میں بھی highlight کر رہا ہوں یہ extracts of bank statement اب یہ bank statement ہمیں دی ہوئی ہے for the month of December 2021 یہ بھی اسی pattern پہ ہے normally آپ نے دیکھی ہوگی bank statement اچھا اب یہ میں بتا رہا ہوں اس extracts ہیں ٹھیک ہے bank statements یہ ایک بہت huge form of data ہوتا ہے continuity میں کیونکہ جب سے ledger start ہوا ہوا وہ transactions ہو رہے ہیں لیکن ہم نے اس میں سے کچھ extracts لی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ہمیں dates دی ہوئی ہے transaction کی اور descriptions دی ہوئی ہے کچھ debit and trade column ہے اور وہ ہی balance کا column ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس data ہے bank statement ہے اچھا اس کے علاوہ ہمیں کچھ information ڈی وی ہے additional information کے تحت یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ information ہمیں ڈی وی ہے کچھ transactions کے بارے میں بتایا ہے وہ ہم دیکھیں گے جب ہم ساری transactions کو go through کریں گے اچھا اب ہماری requirement ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم bank reconciliation prepare کریں تو سب سے پہلے جو ایک basic check ہے وہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی bank کا balance کیا آ رہا ہے bank ledger کا balance کیا ہے اور bank statement کا balance کیا ہے تو اب آپ اگر یہاں پہ دیکھیں ڈی وی ہے یہ کہ میرے پاس December 31st کا کیا balance ہے تو میں bank statement میں دیکھوں گا کہ December 31st 2021 کا جو balance وہ closing balance 200,000 200,000 balance ہے at the end of December 31st 2021 اچھا یہاں پہ آپ note کریں کہ یہ debit balance and normally bank کا balance جو ہوتا ہے وہ credit ہوتا ہے اس کا مطلب یہاں پہ ہمارے پاس overdraft facility ہے کیونکہ bank statement ہمیں debit balance show کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ bank ledger کا balance کیا ہے اور bank statement کا balance کیا ہے تو bank ledger میں debit balance آ رہا ہے bank statement میں بھی debit balance آ رہا ہے تو اب ہمیں اس کو reconcile کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ transactions کو one by one go through کریں ٹھیک ہے اور دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو وہی چیز recall کروں گا جو میں نے بتائی تھی آپ کو آپ کو یہ چیز clear ہونی چاہیے کہ کوئی بھی transaction جو ہے business کی books میں کیسے record ہوتی ہے اور وہی transaction bank کی books میں کیسے record ہوتی ہے اگر یہ چیز آپ کو clear ہوگی ہے تو بہت اور آسانی کے ساتھ آپ adjusting items بھی identify کر لیں گے اور reconciling items بھی identify کر لیں گے تو وہ چیز اپنے ذہن میں recall کریے گا کہ accounting transactions دونوں کی بکس میں کیسے record ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب start کرتے ہیں دیکھیں یہ تو balance brought down ہے یعنی کہ یہ تو continuity میں آ رہا ہوں گا اس کو تو میں ignore کروں گا یہاں پہ ٹھیک ہے میں انٹری آ رہی ہے 151,000 میں identify کروں گا highlight کر دوں گا اس error کو میں ٹھیک ہے میں نے اس کو highlight کر دیا تو یہ bank کی books میں ایک error ہوا ہے اس کو credit ہونا چاہیے تھا 145,000 سے یہ credit ہوا ہے 51,000 سے تو یہ ایک error ہے اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں next item ٹھیک ہے next item ہمارے پاس ہے 27th کو 27 December یہ bank ledger ہے اور bank ledger میں میں دیکھ رہا ہوں ایک item ہے customer check number 351 B company یہ کوئی ہمیں check ملا ہے customer سے اور ہم نے اپنی books میں bank account کو debit کیا ہے اور account disciple کو credit کیا ہوگا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ bank statement میں کہاں appear ہو رہا ہے اب ہمارے پاس یہ bank statement ہے تو bank statement میں ہم check کریں گے next declare ہو جاتا ہے check تو ہم دیکھیں گے next day ہمارے پاس 35,000 اور check number بھی 351 یہ ایک entry آ رہی ہے credit کی لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور entry آ رہی ہے check number same check number کی اور لکھا ہو ہے یہ check bounce ہو گیا ہے it is bounce due to insufficient funds اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ check ہم نے deposit کرا تھا bank میں لیکن customer کی طرف سے ہمیں ملا تھا bank میں deposit کیا اور bank میں پتا چلا کہ یہ clear ہونے کے بجائے یہ bounce ہو گیا ہے تو اب ہمیں adjustment کرنی پڑے گی اپنی books of accounts میں کہ یہ check جو ہے bounce ہو گیا ہے تو اب ہمیں اس کو میں highlight کرتا ہوں اپنے پاس orange color سے ٹیک ہے کیونکہ اس کی ہم نے ایک adjustment کرنی ہے اپنی books میں اچھا اب ایک اور item مجھے نظر آیا bank statement میں کہ یہ bank charges ہیں 27th December کو bank charges مجھے نظر آئے اور مجھے یہ bank statement سے ہی پتا چل سکتے ہیں تو اس کو بھی میں highlight کر لوں گا کیونکہ مجھے اس کی بھی entry کرنی پڑے گی اپنی books of accounts bank charges بھی record کرنے پڑیں گے تو ابھی تک میں نے ایک error identify کر لیا ہے اور 2 accounting entries identify کر لیا ہے جو میں نے ابھی اپنی books میں record کرنی ہے اچھا اب اس کے بات میں دیکھتا ہوں کہ next transactions کیا ہیں 28 December کو purchase of equipment check number 005 35 اور یہ amount credit آ رہا ہے 25,000 میں check کر لیتا ہوں کہ bank میں بھی یہ payment ہوئی ہے کوئی equipment purchase کی گئی ہے اور supplier کو ہم نے payment کی ہے ہمارے bank لیجر میں 25,000 credit یعنی payment 25,000 میں check encashment کی entry اور check number same یعنی یہ 005 check number لیکن یہ amount bank ڈیبیٹ 40,000 ڈیبیٹ 40,000 کا تھا جو supplier کو issue کیا گیا تھا لیکن ہماری books of accounts میں اس کو wrongly جو ہے وہ 25,000 کا record کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی مجھے ایک adjusting item نظر آ گیا ہے یہ ایک error ہے جو ہماری books of accounts میں ہوئا ہے bank میں اس کی انٹرپ بلکل صحیح ہوئی ہے 40,000 کا check تھا bank statement میں ہمیں debit ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ اس کا مطلب ہماری books of accounts میں اس کی adjustment کرنی پڑے گی کیا adjustment ہوگی 15,000 سے ہمیں bank account کو مزید credit کرنا پڑے گا business کی books میں اچھا یہ بھی ہمارے پاس ایک transaction identifier ہو گئی اور یہ ایک entry ہم نے بنانی ہے اب next transaction میں دیکھتا ہوں اچھا یہ ہے 29 December 2021 customer check number 932 300,000 یہ customer سے کوئی check ملا ہے ہمیں اور ہم نے اس کو اپنی books میں record کر دیا ہے bank کو debit کر دیا اور account receivable کو credit کر دیا ہے اب میں bank میں دیکھ لیتا ہوں کہ bank میں مجھے یہ کہاں نظر آ رہا ہے bank میں میں 31st December تک اگر دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں پہ بھی 300,000 کی کوئی transaction نظر نہیں آتی اس کا مطلب یہ ابھی تک bank میں clear نہیں ہوا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک deposit in transit ہے جو میرے reconciliation کا part بنے گا تو میں اس کو ایک separate color سے highlight کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا reconciliation کا part بنے گا ٹھیک ہے ایک deposit in transit ہے اب یہ تک clear نہیں ہوا ہماری books میں کوئی entry کرنے کی ضرورت نہیں ہے bank میں جب یہ clear ہوگا تو یہ automatically correct ہو جائے گا صرف reconciliation کا part بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ مجھے identify ہو گیا اچھا اب میں bank میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں 40,000 تک ہم نے دیکھ لیتا ہی اس کے بعد ایک اور transaction ہمیں identify ہوتی ہے 29 December direct deposit direct deposit transaction ID 501 اور یہ credit ہو رہا ہے 86,000 یہ کوئی customer نے direct ہمارے bank میں transfer کر دیا amount اور ہماری ledger میں اس کی کوئی entry نہیں آرہی اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے پاس یہ کچھ record کرنا پڑے گا تو میں دیکھ لیتا ہوں کوئی additional information اگر ہمارے پاس ہے تو اچھا additional information میں دیا 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 ہوا bank transfer transaction ID 501 by a customer was wrongly recorded in the petty cash ledger chet number 007 disbursed transaction identified ہوگئی ہے اس کا مطلب یہ bank میں record ہوگیا correctly اور ہمارے ledger میں correctly record ہوگیا ہے تو اس کی اب کوئی adjustment بیارنگ نوڈ نوڈ بیارنگ نوڈ پییڈ کوئی نوڈ پییبل جو bank نے پی کی ہیں ہمارے بیاف پہ سپلائر کو 30 000 تو اس کو ہم identify کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ابھی ہم نے اپنی بکس میں record نہیں کیا ہے تو یہ ایک recording item آگیا ہمارے پا ٹھیک پھر next entry 35 ستمبر کو check in cash check number 955 یہ کوئی check ہمارے issue ہوا ہے اس کو check کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے bank ledger میں کوئی نہیں آرہی entry bank statement میں آرہی entry جس میں دیکھ لیتا ہی کون سی transaction کیا ہے کوئی additional information اگر ہے تو چک 955 was drawn by مقبول and company but wrongly debited by bank on مقصود company ach we are مقصود company but this check was drawn by مقبول and company it was wrongly debited by bank into our bank account instead of مقبول and company they debited into our bank account so it means it is a purely error from bank side جس کو ہمیں correct کروانا پڑے گا bank سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری reconciliation کا part بنے گا تو reconciliation کا part بنے گا تو میں اس کو ایک different color سے yellow color سے highlight کر دیتا ہوں کہ یہ میرا reconciling item ہے مجھے اپنی books میں کچھ نہیں کرنا بلکہ bank میں correction کروانی ہے ٹھیک نہیں ہے تو یہ میں 22000 کو میں orange color سے highlight کر دوں گا اور اس کی میں accounting entry بنا ہوں گا ٹھیک ہے یہ جو ہے میں نے identify کر لیا differences 31st December تک bank ledger میں بھی اور bank statement میں بھی اور مجھے پتہ چل گیا کہ کیا کیا ہیں کون کون سے reconciling items ہیں اور کون کون سے adjusting item ہیں جن کی میں نے اپنی books میں پہلے recording کرنی ہے اچھا اب میں بناؤں گا accounting entries جو items میں highlight کی ہیں ان کی مدد سے میں accounting entries بناؤں گا سب سے پہلے تو اب یہ میں نے accounting entries بنائی سب سے پہلے bank charges مجھ identify ہوئے تا 6000 کے bank statement میں تو میں نے bank charges debit کر دیا bank account credit کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے identify ہوا تھا ایک amount جو کہ 35,000 کا تھا 35,000 کا جو کہ check bounce ہو گیا تھا ٹھیک ہے check bounce ہو گیا تھا تو میں نے اپنی books میں account receible دوبارہ record کرنا تھا اور bank کو credit کرنا تھا یہ entry account receible میں debit کر دیا bank credit کر دیا اس کے بعد ایک entry جو میں نے بنائی ہے وہ کیا ہے yes وہ ہے یہ entry جو ایک check supplier کو issue کیا گیا تھا وہ check 40,000 کا تھا اور wrongly اس کو ہم نے اپنی books میں 25,000 کا record کیا تھا یہ دیکھیں یہ دو amounts جو ہیں یہ 40,000 کا check ہے check 005 اس کو ہم نے اپنی books میں 25,000 سے record کیا اس کا مطلب ہم نے اس کو کم record کیا ہے تو 15,000 سے ہم مزید اس record کر دیں گے اور ہم entry کیا بنائیں گے accounts payable debit اور bank account credit تو یہ correction بھی ہو گئی entry اس کے بعد ہم نے bank statement سے ایک item identify کیا تھا 86,000 کا 86,000 میں یہ تھا کہ direct customer نے ہمارے account میں deposit کر دیا تھا جو کہ ہم نے wrongly petty cash ledger میں record کر دیا تھا petty cash ledger میں سے اس کو نکال کے bank میں ڈال نا پڑے گا تو یہ entry ہم نے correction entry کر دی bank account کو debit کر دیا petty cash account کو credit کر دیا ٹھیک ہے تو یہ correction بھی ہماری books میں ہو گئی اچھا اب اس کے بعد کون سی adjustment ہے اس کے بعد ایک adjustment ہے notes payable کی notes payable bank نے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ 30,000 سے میں notes payable debit کر دیا bank account credit کر دیا یہ entry ہو گئی اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور adjustment تھی جو کے dividend collection میں نے آپ کو بتایا تا کہ income ہوتی ہے bank نے ہمارے بحاف پہ dividend collect کیا تو میں simply dividend income record کر لوں گا bank account کو debit کر لوں گا اور dividend income کو credit کر لوں گا یہ تو ہو گئی میرے پاس ساری transactions جو میں identify کی ہیں جو transactions جو record کرنی تھی وہ میں orange سے highlight کی تھی اور وہ میں ساری کی ساری record کر دی ہیں اب میں کیا کروں گا وہ process فالو کروں گا کہ bank ledger کا updated balance compute کروں گا یہاں پہ تو میں نے extract لیے وے تھے ledger کے اور میں یہاں پہ جو balance use کروں گا وہ 150,000 سے start کروں گا میرا bank کا debit balance ہے اس balance سے start کر میں یہ ساری increase post کروں گا اور پھر compute کروں گا bank updated balance ٹھیک ہے تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں نے t account بنا لیا ہے ٹھیک ہے یہ 150,000 ہے جو میرے ledger میں آرہا تھا اس کو میں نے لے کے یہاں سے میں نے ساری post کری ہیں یہاں پہ اچھا جہاں پہ سب سے پہلے entry آگئی میرے پاس bank charges کی پھر اس کے بعد آگئی account receeble کی یہاں پہ bank credit ہو رہا ہے یہاں پہ bank credit ہو رہا ہے یہاں پہ bank credit accounts payable میں ٹھیک ہے تو یہ اور پھر یہ 30,000 notes payable یہ 4 entry ہیں یہاں پہ bank credit ہو رہا ہے تو یہ میں نے یہاں پہ note کر رہا ہے اور 22,000 سے dividend والی entry سے bank debit ہو رہا ہے تو یہ بھی یہاں میں record کر لی اور پھر میں نے اپنا balance compute کیا جو updated balance تھا وہ 172,000 ٹھیک ہے اب یہ 172,000 ہے اور اس balance سے میں bank reconciliation start کرنی ہے اور میں پہنچ نا ہے اپنے اس balance پہ جو میری bank statement میں آرہا یعنی کہ 200,000 یہ دیکھیں یہ bank statement میں میرے پاس December 31st closing balance 200,000 جو کہ debit balance ہے ٹھیک ہے means it's an overdraft facility اور میرے پاس جو ابھی تک آیا ہے وہ debit balance اس کا مطلب business کی books میں debit balance ہے اور bank کی book میں debit balance ٹھیک ہے اب میں reconciliation statement prepare کروں گا اور reconciling items already highlight کر لیے ہیں یہ yellow color میں میرے پاس سارے reconciling items ہیں اچھا sorry ایک reconciling item میں highlight نہیں کیا تھا جو کہ supplier کو payment میں نے کی thi 42 000 کی جو کہ clear نہیں ہو رہی تھی 31 December تر جو کہ first January کو جا کے clear ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ check number 006 یہ 31 January کو ہو یہ ہم bank reconcilion بنا رہے ہیں 31 December تر اس لیے یہ ہمارا reconciling item show ہوگا اس کو بھی میں yellow highlight کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو bank reconciliation statement اس کی کی ستی ہوگی یہ دیکھیں یہ اس کا header آگیا یہ اس کی قرآن سے آگئی اب balance as per bank ledger جو میں نے ابھی compute کیا یہ 172 000 یہ 172 000 debit balance آگیا یہ ٹھیک ہے آچھا اب bank کے اندر ایک error ہوا تھا ہمارے ایک check تھا جو customer کے ہم نے deposit کر آیا تھا bank 145 000 لیکن bank میں record ہوا تھا 51 000 سے تو bank میں 51 000 سے credit ہوا تھا اس لیے اب ہم یں اس کو error کو bank کے record کروانا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ reconciling item show کریں گے اور اس کو اپنی books میں سے less کر دیں گے because we have to reach to bank statement balance ٹھیک پلس یہ 145,000 ان دو اماؤنٹس کا ڈیفرنس تھا ہماری بکس میں کریکٹ ریکارڈن ہوئی تھی بینک اکاونٹ ڈیبٹ ہونا تھا 145,000 سے بینک میں یہ کریڈٹ ہونا چاہیے تھا 145,000 سے لیکن کریڈٹ ہوا 51,000 سے دونوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ ہم نے ریکنسائلنگ آئٹم لیا ہے اور وہ ہم بینک میں کریکشن کروائیں گے اس کی ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا سیکنڈ ہمارے پاس ایک ہم نے ڈیپوزٹ ان ٹرانزیٹ ایڈنٹیفائی کیا تھا ڈیپوزٹ ان ٹرانزیٹ جب بھی ہوتا ہے ہم اس کو لیس کرتے ہیں اگر ہم بینک بیلنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو لیس کرتے ہیں کیونکہ ہماری بکس میں آلرڈی ریکارڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے بینک میں ریکارڈنگ نہیں ہوئی بھی ہوتی ہم اس کو لیس کرتے ہیں یہ 300,000 کے ڈیپوزٹ ان ٹرانزیٹ تھے جو ہم نے یہاں پہ ہم نے ریکارڈ کر لیے تھے لیکن بینک میں کلیر نہیں ہوئے تھے 35 دسمبر تک تو یہ ہمارا ڈیپوزٹ ان ٹرانزیٹ آئٹم ہے تو اب ہمیں اس کو لیس کرنا پڑے گا اور ہم نے یہ یہاں پہ دکھا دیا اس کے بعد ہمارے پاس انپریزنٹڈ چیکس 42,000 کے کچھ چیکس تھے جو کہ ہمارے 34 دسمبر تک کلیر نہیں ہوئے تھے اور یہاں ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیے تھے 42,000 یہ ہمارے پاس بینک میں نہیں آ رہے تھے 34 دسمبر تک ہمارے پاس 42,000 کی کوئی انٹری نہیں آ رہی تھی جبکہ یہ آ رہی تھی ہمارے پاس 1st january کو تو 1st january تو کیونکہ ہمارے پیئیٹ سے باہر ہے تو اس لیے ہم اس کو as a reconciling item show کریں گے as انپریزنٹڈ چیکس انپریزنٹڈ چیکس کو ایٹ کرتے ہیں تو ہم نے اس کو ایٹ کر لیا اس کے بعد ایک اور ایرر تھا جو جو بینک نے مقبول انٹ کمپنی کا چیک ہمارے اکاونٹ میں ڈیبٹ کر دیا تھا 20,000 کا ٹھیک ہے اور وہ ہمیں ایڈیشنل انفرمیشن میں بتایا گیا تھا کہ there was a check نمبر 955 was originally drawn by مقبول انٹ کمپنی but wrongly debited by bank on maximum انٹ کمپنی یہ ہمیں نظر آ رہا ہے چیک یہ چیک ہم بینک سے کرکشن کروائیں گے اور ہمارے اکاونٹ سے ڈیبٹ نہیں ہوگا یہ چیک یہ بھی ایک ایرر ہے جو کہ ہماری بکس میں کچھ ایمپیک نہیں ہے لیکن بینک میں ہم یہ کرک کروائیں گے یہ ایرر ہے اور یہ بھی ریکنسائل آئیٹم آئے گا اور اس کو ہم اپنی ریکنسائلیشن کا پارٹ بنائیں گے ہم نے اس میں سے لیس کر دیا اپنے ریکنسائلیشن مناتے اچھا اب اگر میں اس کا سم کرتا ہوں تو میں پہنچ جاتا ہوں 200,000 debit balance پہ جو کہ میری bank statement کا balance تو یہ میری ریکنسائلیشن پرپیئر ہو گئی اچھا اب ایک اس کا میں آپ کو اور چیز بتاتا ہوں اس میں یہ میری ریکنسائل آئیٹم ہیں یہ سارے وہ آئیٹم ہیں جو bank statement میں جن کی correction ہو جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ 35 December تک تو اس کی correction نہیں ہو لیکن کیا اور ہماری بکس کا 172 thousand balance ہے یہ سیم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم ایک نظر bank statement پہ ڈال لیتے ہیں کہ کیا یہ items clear ہو ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ میرے پاس bank statement آگئی یہ bank statement ہے اور یہ تک ہم نے دیکھی دی اس کو یہ 200000 کے جو subsequent period کی transaction ہے january میں دیکھیں یہ 42000 ہمارا reconciling item آرہا تھا یہ clear ہو گیا bank نے ہمارے account کو debit کر دیا یا supplier نے bank میں present کر دیا اور ہمارا account debit ہو گیا یہ reconciling item ہے clear ہو گیا پھر کچھ checks تھے 300000 کے جو ہمارے account میں deposit بینک میں جا کے clear ہو ہے 1st january کو یہ بھی clear ہو گیا پھر یہ error correction تھی یہ check number 690 اس کی error correction ہوئی 94000 سے 145 51 کا difference تھا یہ amount کم credit ہو دو bank نے 2nd january کو یہ error correct کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور item ہے 3rd january کو یہ check number 955 correction یہ یہ 20,000 debit ہمارے bank میں نہیں ہونا چاہیے تھا تو ہمارے credit کر کر دیا ٹھیک ہے اب اگر دیکھوں میں تو bank balance 172,000 آرہا ہے جو credit balance اور یہ updated balance جو میں compute کی اٹ account سے اس سے match کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں 172,000 credit آگیا ہے bank statement میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب subsequently reconciling items جو میں نے 31 December پہ identify کیے تھے وہ subsequently clear ہو گئے ہیں اور ہماری bank reconciliation statement اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے بالکل صحیح بنائی تھی ٹھیک ہے یہ 172,000 اب آپ 3rd January پہ یہ بیلنس رہا ہے اس کا مطلب اب کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے 3rd January کو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ reconciling items ہوتے ہیں وہ subsequent period میں clear ہو جاتے ہیں اور دونوں balances یعنی business کی بکس میں balance اور bank کی بکس میں balance دونوں سیم ہو جاتے ہیں assuming کوئی فردر transaction record نہیں ہو رہی یہ simplicity میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہماری reconciliation statement کیسے بنی ہے اور ہم نے دیکھا کہ 172 سے پہنچیں 200,000 پہ جو ایک debit balance ہے bank statement میں اور یہ reconciling items ہیں جن کی subsequent clearance بھی ہم نے check کر لی ٹھیک ہے تو یہ ایک practical example تھی کہ کس طریقے سے ہمیں لیجر میں balances کو identify کرنا ہے پھر اس میں reconciling items highlight کرنے ہیں اور ان میں سے recording items جن کی recording کرنی books ہیں وہ highlight کرنے اور پھر اپنی bank reconciliation statement prepare کرنی ہے تو ای hope کہ اس سے بہت ساری چیزیں clear ہوئی ہوں گی اس میں کوئی question ہے تو آپ ویڈیو پہ comment کریں چینل کو ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کرنے چینل کو اس ویڈیو کو یہاں پہ end کرتے کیا ڈیو